بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اللہ و کرام عزیز کیسے ہیں امید کرتے ہیں خیر و آفیہ سے ہوں گے ودایت المعارف ججہ رابع کا سبق نمبر چونسر شروع کر رہے ہیں جس میں عنوان کر رہا دے گئے کتاب کی عبارت ابل جملت کلو ہاظا ونظائرہ سے لے کر ثم لا يذهب علیک ان دعو الرسالت تک اللہ و کرام عزیز آج کے درس میں جو نقاط محور گفتو قرار پائیں گے وہ یہ ہے نمبر ایک قرآن ایسا کلام ہے کہ اس جیسا کلام لانے سے انسان و جن عاجز ہیں کوئی ایسا کلام لانے کی قدرت نہیں رکھتا نمبر دو انسان و جن کے عاجزی کے مراحل کی کچھ مثال قرآن مجیز سے بیان کی جائیں گی آیت اللہ بکرام عزیز عبارت کو ملادہ فرمائیں خلاصہ یہ کہ تمام یہ چیزیں جو گزشتہ درس میں بیان ہو گئی اور ان کی مانت دلیل ہیں گواہ ہیں اس بات پر کہ خود قرآن ذات قرآن ایسا کلام ہے کہ اس جیسے کلام کو لانے سے تمام انسان اور تمام جن عاجز ہیں اس کے علاوہ وہ بات بھی موجود ہے جو تفسیر البیان میں ہے کہ من انہو فرمائے لوکان اجاز القرآن بس صرفتے وہی بس صرفہ نظری صرفہ جو گزشتہ درس میں بیان ہو گیا اس کی جانب شایر ہے اس کی رد میں یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کا موجزہ ہونا صرفہ کے ذریعے سے ہوتا دلیل صرفہ کے ذریعے سے ہوتا کہ خداون مطال خود ان کے لئے رکاوٹ ہی ایجاد کرتا ان کی قدرت شین لیتا تو لوجدہ تو اس زمانے میں ٹھیک ہے قرآن جیسا کلام نہ پایا جاتا قرآن کے نازل ہون کے بعد بھی نہیں ہوتا لیکن قرآن کے نازل ہون سے قبل تو کم از کم ایسا کلام پایا جاتا اس کی مانند کلام پایا جاتا لوجدہ فی کلام العرب سابقین مثلو تو ضرور بضرور پایا جاتا گزشتہ یعنی قرآن کے نزول سے قبل جو فصیح و بلیغ عرب تھے ان کی گفتگو میں ان کے کلام میں ان کے اشعار میں اس قرآن سے ملتا جلتا قرآن کی آیات کی مانند کلام ملتا قبل ان يتحدل نبی البشر یعنی اس سے قبل کہ نبی انسان کو تمام انسانوں کو تحدی کرے وہ یطالب ہم بالیتیانے میں مثل قرآن اور ان سے مطالبہ کرے کہ اس جس آپ لے کر آؤ وَلَوْوْجِدَ ذَالِكَ لَنَقَلَ وَتَوَاتَرَ اور اگر اس جیسا کلام پایا جاتا کلام عرب سابقین میں تو حتما نقل ہوتا اور وہی تواتر کے ساتھ چونکہ یہ تنازیم الشان جس طرح سے قرآن مجیز کا ایجاز و فساد و بلاغت ہے اور تواتر کے ساتھ نقل ہوتا رہا ہے اگر قرآن کے نزول سے پہلے ایسا کلام پایا جاتا تو حتما تواتر کے ساتھ نقل ہوتا کیوں لے تکسر دعائی لا نقل ہی چونکہ اس کو نقل کرنے کے اسباب و محرکات زیادہ ہیں وَإِذَا لَمْ يُجَدْ وَلَمْ يُنْكَلْ اور جب نہ ہی پایا جاتا ہے تاکہ نقل کیا جائے نتیج میں نقل بھی نہیں کیا جاتا ایسا کلام جو موجود ہو تو کہا شیفہ ذالکہ یہ آدمِ وجود وَآدمِ نَقْلُوْ تَوَا آدمِ تَوَاتُوْ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن ذاتا موجزِ الٰہی ہے نتیجے میں انسانی طاقت سے باہر ہے انسانی طاقت سے بالا ہے یہ البیان فی تفسیر القرآن کے صفحہ نمہ ایک سلو پہ بیعت موجود ہے شاہر مطلب فرماتے حضا بحث بھی شواہدِ تاریخیتِ دالتے یہ ان شواہدِ تاریخی کی بنا پر ہے جو دلت کر رہے ہیں شواہدِ تاریخی علی انعجاز القرآن من جہتِ محتوى ہو کہ مفہوم و معنی کی کمیت و کیفیت و گہرائی کے لحاظے قرآن کا موجزہ ہونا ہے لا من جہت المنعی و صرف الخارجی نہ کہ اس لحاظے کے خارج میں خدا بن مطال نے لوگوں کی طاقت چھین لی ہو لوگوں کا بس چھین لیا ہو اور لوگوں کے سامنے رکاوٹیں ایجاد کر لی ہو انہوں اس لیے قرآن موجزہ ہو یہ ہرگز نہیں ہے وَزَادِ عَلَيْهِ الْعَلَّمَةُ تَبْعَطَوَائِ قُدِّسِ سِرُو بِمَا فِي تَفْصِیرِهِ اور اس بات پر یعنی البیان کی بات پر علمہ تباتے میں اضافہ پر فرمایا ہے اس بات کے ذریعے سے جو انہوں نے اپنی تفسیر علمیزان میں فرمائی ہے کہ یہ قول باطل ہے کونسا قول قولِ صرف صرفِ قارجی منِ قارجی یہ فرماتے ہیں یہ مِنْ اَنَّهَادَ قَوْلِ فَاسِ لَا يَنْتِبِقُوا عَلَا مَا تَدُلُّو عَلَيْهِ آیات و تحدی بھی ظاہر رہا یہ باطل اس طرح ہے کہ یہ قول صدق نہیں آتا اس معنی و مفہوم پر جس معنی و مفہوم پر آیات تحدی کا ظہور دلت کر رہا ہے یعنی جو چیز آیات تحدی کے ظہور سے سمجھی جا رہی ہے اس کے ساتھ یہ قولِ صرف عقیدِ صرفہ مطابقت نہیں رکھتا اب وہ آیات تحدیے ہیں کا قول ہی تعلی خدا فرمتا ہے قل اے نمی فرما دیجئے فَأَتُو بِعَشْرِ سُوَرٍ مِسْلِ اس جیسی دس صورتیں لے کر آو مفتر آیاتیں وَدْعُمْ مَنِسْتَتَعَتُمِ دُونِ اللَّهِ غیر اللہ سے جتنی بھی مدد ماں گوئے ان کندم صادقین تم اگر سچے ہو تو لے کر آو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُ لَكُمْ اور جم یہ تم نہیں کر سکتے اور اس اجابر نہیں کر سکتے فَعِلَمُ جَانُ لُوَ قرآن کا سرچشمہ نزول قرآن کا سرچشمہ محور و مرکز علم خدا ہے علم انسانی نہیں ہے سورہ حود کی آیت نور 13 سے 14 اب وجہ سلال یہ فَإِنَّ الْجُمْلَةِ الْآخِیرَةَ ظَاہِرَةٌ یہ آخری جملہ کہ یہ ظہور رکھتا ہے اس بات میں فِي أَنَّ الْإِسْتَدْلَالِ بِالتَّحَدِّي اِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ قَوْنِ الْقُرَانِ نَازِلًا کہ تحدی کے ذریعے سے استدلال اس طرح سے ہے کہ قرآن نازل شدہ ہے خدا نے مطالقی جانب سے لا قلع کہ قرآن ایسا ہے کہ تقبل ہوں رسول اللہ صلی اللہ جس کو خود نبی کرم صلی اللہ نے بنایا ہو ایجاد کیا ہو پھر خدا نے اس کو اپنی جانب نصبت دی ہو یا نبی نے نصبت دی ہو کہ یہ خدا کلام آؤ کلام ہے لیکن میرا ایجاد شدہ ہے وَأَنَّ نُزُلَهُ بِعِلْمِ اللَّهِ بلکہ قرآن کا نزول خدا کے علم کے ذریعے سے ہے سرچشم علم الہی ہے لا بِإِنزَالِ شَيَاطِين نہ کہ شیاطین کے نازل کرنے کے ذریعے سے نہ کہ شیاطین کے وساوے سبب بنے ہوں کما قال تعالیٰ جس سے کیسے ارشاد ہو رہا ہے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا يَوْمِنُونَ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جانب سے گڑھا ہے جبکہ یہ ایمان نہیں رکھتے بس فَلْيَاطُ بِحَدِيثِ مِسَلِ بس انہیں چاہیے کہ وہ لائیں اس جیسے کوئی بھی ایک گفتگو کلام انکانوں صادق ہیں اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں سورة تور کے عیدن بر تینتیس سے چونتیس دوسری مثال کما وَقَوْلُونَ وَمَا تَنَزَّلَتْ تَنَزَّلَتْ بِحِ شَيَاطِينُونَ اس کو شیعاتین ناظر نہیں کیا وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِعُونَ یہ ان کے لئے سزاوار یہ نور ہے شیعاتین آتش ہیں شیعاتین گمراہی ہے قرآن ہدایت ہے ان کے لئے سزاوار نہ ہی استطاعت رکھتے ہیں قرآن کے سننے سے انہیں روکا گیا ہے شعر شعرہ کی آدمی دو ست دس سے دو ست بارہ تک وَصَرْفُ الَّذِي يَقُولُنْ بِي وہ عقیدِ صرف جس کے بارے میں علماء قائل ہیں بعض علماء انما يَدُلُّو دلالت کرتا ہے کہ علا صدق الرسالت بوجود آیتن یہ صرف ہو دلالت کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صداقت پر ایک آیت کے ہونے کے ذریعے سے جو کا آیت صرف ہے یعنی آیت صرف یہ کہتا ہے اس کا حریض یہ نہیں کہ قرآن خدا ہے ناظرِ مَعْتِهِ خدا کی جانتا ہے ناظر ہوا وَنَزِيرُ حَذِهِ الْآیَتِ 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 الْآیَةِ اس آیت کی ماند دوسری آیت بھی ہے وہی قَوْلُوتَالَ وَوْ یہ ہے اَمْ يَقُولُونْ افْتْرَاؤ کیا وہ افتراب بانتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کل آپ کہیں بسورت مسلحی اس جزئی ایک سورت لے کر آ وَدْ أُمَنِ سَتْتَمْ مِنْدُونِ اللَّهِ اس کے لئے تم غیر اللہ سے مدد جتنی بھی مانگو استطاعت حاصل کرلو ان کو تم صادقین اگر تم سچے بَلْقَذْ جَبْمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِلْهُ جھوٹ بولتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ان کا علم حطہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی تعویل لا سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت 38 سے 49 فَإِنَّا یہ آیت ظاہرتن ظہور رکھتی ہے اس بات میں فَإِنَّا الَّذِي يُجِبُ اِسْتِحَالَتَ اِتْيَانِ الْبَشَرِ بِمِسْلِ حَاذِ الْقُرَانِ وَزَعْفَ قُوَاهُمْ وَقُوَا وَقُلِّ مَنْ يَعْنِهِمْ عَلَىٰ تَعْلِكَ مِنْ تَحَمُّلِ حَاذَشَانِ ہُوَا یہ ہوا انَّ الَّذِي تو اللہ بھی کلام عزیز یہ خبر ہے کہ ظہور رکھتی ہے کہ وہ چیز جو سبب بنتی ہے کہ انسان کے لیے محال ہو اس قرآن جیسے کلام کو لانا اور ان کی قوا اور طاقتیں ضعیف ہو جائیں اور ہر اس شخص ہر اُن افراد کی طاقت کمزور ہو جائے جو اس جیسے کلام کو لانے کی طاقت رکھے یا ارادہ رکھے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی ایسی تعویل ہے جس تعویل کے بارے میں انسانی علم احتا نہیں رکھتا بس نتیبہ انسان جھوٹ بولتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس جیسا لے کر آ سکیں گے اور بس اس کے بارے میں کوئی علم احتا نہیں رکھتا سوائے خدا کے فَهُوَ الَّذِي يَمْنَعُ الْمُعَارِضَ اَنْ يُعَارِضُهُ بس اور یہی خدا ہی ہے يَمْنَ الْمُعَارِضَ اَنْ 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 يُعَارِضَهُ جو مانے بنا ہے کہ معارض یعنی جو اس جیسا کلام پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے اس کے لیے رکاوڑی اجات کریں لَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانُ وْيَسْرِفَانُ تَالِكَ اس کا مضال حاج گزیہ نہیں کہ خدا بنبطال نے انہیں روک لیا ہے مَا تَمَقُّنْهِ مِنْهُمْ لَوْلَا صَرْفُ وَبِعْرَادِ مِنْ اللَّهَ تعالیٰ در حالے کے وہ قدرت رکھتے ہیں لیکن خدا نے انہیں روک لیا ہے اگر صرف نہ ہوتا خدا بنبطال کی جانب سے تو اس جیسا کلام لے کر آسکتے وَقَزَا قَوْلُونَ اسی طرح سے یہ بھی ارشاد اگرامی ہے کیوں نہیں وہ غور فکر کرتے قرآن مجید کے بارے میں کہ اگر قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں ضرور بزرور اختلاف پایا جاتا سورہ نساء کے آتنے میں فَإِنَّهَا ظَاہِرُونَ یہ قولِ فَتَنزُورَ رَكْتَ فِأَنَّ الَّذِي يَعْجِزُ نَاسَ عَنِ الْإِتْيَانِ وِمِثْلِ قُرَانِ جو چیز سبب بنتی ہے کہ انسان قرآن کی ماند لانے سے آجز ہو انما ہوا وہ چیز یہ ہے کہ ذات قرآن اس حالت و صفت و کیفیت میں ہے کہ اس کے لفظ و معنی کے اندر اختلاف نہیں پیائے جاتا وَلَا يَسَوْا لِمَخْلُقِنَ عَنِيَاتِي بِقِلَامٍ غَيْرَ مُشْتَمِلَ الْإِخْتَلَابِ اور کسی بھی مخلوق میں قدرت ہی نہیں کہ ایسا کلام کر آسکیں جس کلام کے اندر یا لفظ کے لحاظ سے یا معنی کے لحاظ سے یا دونوں کے لحاظ سے اختلاف نہ پیائے جاتا بلکہ پیائے جائے گا لَا أَنَّ اللَّهَ سَرَفَهُ أَن مُنَا قَدَدِ بِإِذْهَارِ الْإِخْتَلَابِ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بن مطال نے اس کی تناقض گوئی سے رکاوٹ ایجاد کی ہے کہ تناقض اس کے ذریعے سے کہ اس میں اختلاف ظاہر ہو سکے حاضر اس کو آپ لے لیں فَمَا عَذَكَ رُوحُو جس کو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ مِنْ أَنَّ عَجَازَ الْقُرَانِ بِسَرْفِ یہ کہ دلیلِ صرفہ کے ذریعے سے قرآن موجزہ ہے یہ کلامن یہ وہ بات ہے ان کی علماء کی یہ بات ہے لَا يَمْ بَيْرُقُونَ جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا قابلِ خدشہ ہے جس کا خدشہ ہونا قابلِ اشکال ہونا بیان کیا گیا تفسیر ملزان جل نمبر ایک سبنا اٹھ سٹ اب شارع مطرف فرماتے ہیں واضح فو الادہ لے کیا اس یعنی دلیلِ صرفہ کے رد میں میں بھی اضافہ کرتا ہوں کہ عِلْمِ قُرْآنِ عِلْمِ قُرْآنِ کا صادر ہونا یعنی جس میں غیب کی خبریں ہیں جس میں آیندی کی خبریں ہیں جس میں گذرشتگان کی خبریں ہیں یہ ایسا علم کا صادر ہونا مَعْمَا کی ہے مِنَ الْتَعَالِي اندر کے اندر مفاہم کے اندر بلندی پائی جاتی ہے والعظمت پائی جاتی ہے مِنَ الَّذِي وہ بھی ایسے شخص سے صادر ہو صدور ہو ایسے شخص سے یکن امیان جو انپڑ ہو انپڑ یعنی لم یقرا جس نے کسی کے پاس نہ پڑھا ہو ولم یکتب جس نے نہ لکھا ہو ولم یادرس جس نے نہ پڑھا ہو جس نے درس حاصل نہ کر دو احد ان کسی کے پاس بھی نہ لکھا ہو نہ پڑھا ہو نہ تعلیم حاصل لکھے ہو یہ اعجاز یہ صدور اعجاز ہے اعجاز ہے یعنی قدرت والعادت یعنی انسانی قدرت وعادت سے باہر ہے جبکہ وصرفہ جو دلیل فیما یمکن عادتا لا فیما لا یمکن عادتا دلیل صرفہ ان چیزوں میں جو معمولا ممکن ہو سکتی ہیں لیکن نہیں ہو رہی نہ ان میں ہے جن میں معمولا جو عادتا نہیں ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہیں فلا تغفل اس نکتے سے گافل نہ ہونا کہ قرآن اعجاز کی وجہ خارج عادت ہے جبکہ دلیل صرفہ کا محور مرکز عادت ہے اگرچہ وہ فیلحال نہیں ہو رہا یا مشکل سے ہو رہا ہے تو اللہ بکران آج کا درس اپنے اختام کو پہنچا سوال نمبر ایک یہ ہے کہ علمت باتوی نے دلیل صرفہ کے باطل ہونے پر جو دلیل بیان کی ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں نمبر دو قرآن کے اعجاز ہونے کی جو مثالیں دی گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی دو آیتیں بیان کریں نمبر تین دلیل صرفہ کے بطلان پر شار محترم نے جو آخر میں عزفوں سے بیان کیا اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ